ساؤتھ اپریکا کے خلاف نیرنہ ایک مہا مقابلے میں ٹیم انڈیا نے جیتا توسٹ شروع ہوا تیسرا ونڈے مہا مقابلہ نمسکار دوستو سواگت ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور ساؤتھ اپریکا کے بیچ فائنل ونڈے مہا مقابلے کو لے کر دونوں ٹیمیں میدان پر اتر چکی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتیں گے کہ اکھرکار کس رننیتی کے ساتھ یہاں پر بلیڈ پارک سٹیڈیم پر دونوں ٹیمیں میدان پر اترے گی کس دمدار رننیتی کے ساتھ یہاں پر ٹیموں کے بیچ کڑی ٹکر ہوتی ہوئی دکھے گی اس مہا مقابلے کو کس طرح سے بارتی ٹیم اپنے نام پر کرے گی اس مہا مقابلے سے جوڑی تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اسے اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لے اور ساتھی اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت اور ساؤت اپریکر کے بیچ ہونے والے اس نیرنائک مہا مقابلے کو ٹیم انڈیا اپنے نام پر کرے اور ساؤت اپریکر کی ٹیم کو ہرا کر اتیاس رجے تو تو دوستوں بات کریں پھلال دونوں ٹیموں کے بارے میں تو بھارت اور ساؤت اپریکر کا پرپومیس کافی دمدار دیکھنے کو ملا حالانکہ یہاں پر پہلے ونڈے مقابلے کو ٹیم انڈیا نے کافی دمدار طریقے سے جیت لیا تھا تو اس کے بعد دوسرا ونڈے مقابلہ ساؤت اپریکر کی ٹیم نے دمدار طریقے سے پرپومیس کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو ہرا کر کمال کیا یعنی کہ اب تک دونوں ٹیم میں کافی دمدار پھوم میں میدان پر اتری اور دونوں ٹیموں کو آٹ آٹ ویکیٹ سے جیتا گیا یعنی کہ پہلے ونڈے مقابلے کو بھارتی ٹیم نے آٹ ویکیٹ سے جیتا تھا تو اس کے بعد یہاں پر دوسرے ونڈے مقابلے کو ساؤت اپریکر کی ٹیم نے آٹ ویکیٹ سے جیتا یعنی کہ اب تک دیکھیں تو دونوں ٹیموں کا پرپومیس کافی دمدار دیکھنے کو ملا جہاں پر پہلے ونڈے سے ہی ہم بات کرے تو یہاں پر ٹیم انڈے کی بھلے باجی کمال کی دیکھنے کو ملی تھی سائی سودرسن جو کی پہلے ونڈے سے لگا کر دوسرے ونڈے میں کافی بہترین پوم میں اترے تو ہی پر ایئر نے بھی کافی دمدار پرپومیس کیا اس کے بعد لوکیس راول کی توپھانی بھلے باجی بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ساؤت اپریکہ کی ٹیم کی بات کرتو اس ٹیم کی بھلے باجی میں بھی کافی دم دکھا جہاں پر اس کی ٹیم کی طرف سے ٹونی ڈی جورجی نے دمدار پرپومیس کرتے ہوئے اس مہاں مقابلے میں اپنا فپٹی بھی پوری کری اس کے بعد اپنے اس بھلے سے ان کے یہاں پر سطح کی پاری بھی دیکھنے کو ملی ٹیم انڈے کی بات کرتو بھارتی ٹیم کی طرف سے بھی سائی سودرسن اس کے ساتھ لوکیس راول کی بھلے باجی دوسرے ونڈے میں کمال کی رہی تھی تو یہ پر گیندباجی کی بات کرے تو گیندباجی میں کمال کا پرپومیس دیکھنے کو ملا اب تک آرس دیف سنگھ کا تو اس کے ساتھ یہاں پر رنگکو سنگھ نے بھی پچھلے مقابلے میں ایک ویکیٹ چٹکایا تھا تو اس کے بعد ہم بات کرے یہاں پر پارٹی ٹیم کے یہاں پر گیندباجی کی تو یہاں پر گیندباجی میں دمدار پرپومیس دیکھنے کو ملا پہلے ونڈے میں آویس خان کا حالانکہ یہاں پر دوسرے ونڈے میں کمال کا پرپومیس کرنا چاہے گی کیونکہ جو بھی ٹیم یہاں پر اس مقابلے کو جیتے گی ویب وینر ٹیم بنے گی ویسے میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور کمال کا پرپومیس دونوں ہی ٹیم میں کرتی ہوئی دیکھے گی ویسے دیکھے تو دونوں ٹیموں کی فارم اب تک کافی بہترین دیکھنے کو ملی تو اس مہا مقابلے میں بھی یہ ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دیتے ہوئے کمال کا پرپومیس کریں گے تو دوستہ ہم بات کریں اس مہا مقابلے کے لیے سب سے پہلے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو سب سے پہلے یہاں پر ساؤت اپریقہ کی ٹیم کی ہم بات کریں تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے ریجا ہینڈریک کے ساتھ ٹونی ڈیٹ جورجی جہاں پر دونوں کلاڑی پچھلے مقابلے میں بھی ٹیم کو کافی مجبوث شروعات دلا چکے ہیں تو اسے میں یہاں پر اس مہا مقابلے میں بھی یہ کافی دمدار پرپومیس کریں گے تو نمبر تین پر اتریں گے یہاں پر ورڈ کپ کے سٹار رسی ورڈ ڈیڈوشن جو کہ یہاں پر اس ونڈے سیریز سے بھی بہترین آگاج کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی ایک بار پھر کمال کا پرپومیس کریں گے نمبر چار پر اتریں گے ٹیم کے کپتان ایڈن مارکرم مارکرم کی بات کریں تو مارکرم نے اب تک یہاں پر ٹیم کے لئے ساندار آلڈ ڈر کھلاڑی کی بھومی کانی پہی ہیں تو یہاں پر بھی یہ ساندار بلے باجی کے ساتھ ساتھ دمدار گیند باجی بھی کرتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر پانچ پر ہینڈری کلایسین کو موقع ملے گا جو کی بیکیٹ کی پر کے ساتھ ساندار بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو مجبوث شروعہ دلائیں گے تو نمبر پانچ پر اتریں گے ڈیویڈ میلر تو یہاں پر نمبر سات پر بیان مولڈر اتریں گے تو نمبر آٹ پر گیسو ماراج کو موقع ملے گا نمبر نو پر ناندرے برگر اتریں گے تو نمبر درس پر لیجارٹ ویلیم سن اس کے ساتھ نمبر گیارہ پر بیورین ہینڈری کم میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے یعنی کہ دیکھیں تو ساؤت اپریقائی ٹیم کافی دمدار پھوم میں اترتے ہوئے اتیاسک پاری کھیلنے کے لیے میدان پر اتریں گی اور کمال کا پرپومیس کرتی ہوئی دکھیں گی دوسری طرف ٹیم انڈے کی ساندار رنڈ نیتی کہ ہم بات کریں تو بھارتی ٹیم کی سب سے پہلے اپننگ جوڑی کی بات کریں تو یہاں پر اپننگ جوڑی میں اتریں گے ریتو راج کا ایک وار کے ساتھ سائی سودرسن حالانکہ ریتو راج کا ایک وار کے بلے سے ابھی تک بڑا شورٹ دیکھنے کو نہیں ملا لیکن اس مہاں مقابلے میں ہم امید کریں گے کہ یہ ٹیم کو کافی مجبوث شروعات دلاتے ہوئے ٹیم کو اتیاسک طریقے سے سکور کو آگے پہنچائیں گے تو اپن نمبر دو پر کھیلتے ہوئے دیکھیں گے سائی سودرسن سائی سودرسن کی بلے باجی کی بات کرتے ہیں تو ان کی بلے باجی نے اب تک کافی بڑے ریکورڈ توڑے ہیں سائی سودرسن کی بلے باجی کی بدولت بھارتی ٹیم یہاں پر کافی مجبوث سکور کھڑا کرنے میں سپل رہی اور اب تک ان کی بلے باجی بھارتی ٹیم کے لئے کافی بہترین ثابت ہوتی ہوئی آئی تو ایسے میں یہاں پر ایک بار پھر اوپننگ جوڑی میں ان کو موقع دیا جائے گا اور یہ کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے ٹیم کو مجبوث سروعات دلائیں گے تو نمبر تین پر موقع ملے گا ایک بار پھر تلک ورما کو تلک ورما کی بات کرتے ہیں تو ان کی بلے باجی بھی اب تک کافی کمال کی دیکھنے کو ملی اور یہاں پر بھی امید کریں گے کہ یہ بارتی ٹیم کو ایک بار پھر مجبوث سروعات دلائیں گے اور اتیاسک طریقے سے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر مجبوث استثیتی میں پہنچائیں گے ویسے یہاں پر تلک ورما کی ٹی ٹونٹی فارم بھی کافی بہترین رہی تھی ورلڈ کپ میں بھی کمال کیا تھا تو یہاں پر ایک بار پھر نمبر تین پر ٹیم کو مجبوث سروعات دلاتے ہوئے دکھیں گے تو یہاں پر نمبر چار پر اتریں گے ٹیم کے کپتان کے اہل راہل کہ اہل راہل کی ہم بات کرے تو انہوں نے بھی اب تک بھارتی ٹیم کو کافی مجبوث دی تھی میں پہنچایا اب تک کہ اہل راہل کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے کافی مقابلے جیتے اور ونڈے کی کپتانی کرتے ہوئے ساؤت اپریقہ کے خلاف جب پچھلی بار ونڈے مقابلہ ہوا تھا تو اس سیریج میں بھی بھارتی ٹیم نے دمدار طریقے سے جیت درج کری تھی تو اسے میں یہاں پر ایک بار پھر لوکیس راہل کی کپتانی میں ہی پارتی ٹیم اپنا فائنل ونڈے مقابلہ کھیلنے اترے گی اور کمال کا پرپومیس کرے گی تو اسے میں لوکیس راہل یہاں پر ساندار کپتانی پاریق کے ساتھ ساتھی نمبر چار پر بہترین بلے بات ثابت ہوتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر پانچ پر اتریں گے ٹیم کی طرف سے سنجو سیمسن سنجو سیمسن کی بات کرے تو سنجو سیمسن بھی کافی لمبے سمیں کے بعد ٹیم انڈیا میں واپسی کرنے جا رہے ہیں جو کہ اب تک اپنے بلے کو خاموس لے جاتے ہوئے نجرائے لیکن آپ امید کریں گے کہ فائنلی سنیرنہ ایک مہا مقابلے میں یہ دمدار پرپومیس کریں گے اور ٹیم کو مجبور ستیتی میں اتارتے ہوئے مقابلے کو بھارتی ٹیم کی چولی میں ڈال کر اتیاس رچیں گے تو یہاں پر نمبر چھے پر موقع ملے گا ٹیم کے سٹار رنگو سنگ کو یعنی کہ ہم بات کرے رنگو سنگ کی تو رنگو سنگ اب تک ٹیم کے لئے کافی رنڈ چیسمنٹ ثابت ہوتے ہوئے دیکھے تو ایسے میں یہاں پر رنگو سنگ کو ایک بار پھر نمبر چھے پر موقع ملے گا اور ان سے بہترین پرپومیس کی امید ٹیم انڈیا کرتے ہوئے اتیاس رچے گی ویسے یہاں پر رنگو سنگ نے اب تک سبی مقابلے کو بدلنے میں اپنا اہم یوگدان دیا آخری آور میں ان کے بلے سے کافی کمال کا پرپومنس دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ ان کے بلے سے ساندار چوکے اور چھکوں کی بڑھ ساتھ ہوتی ہوئی دیکھتی ہیں تو یہاں پر ایک بار پھر ٹیم کو مجبوط ضرورات دلاتے ہوئے اتیاس رچیں گے اور سکور کو کافی مجبوط استیتی میں پہنچائیں گے تو ایک پر نمبر سات کی بات کر رہے تو نمبر سات پر اتریں گے اول راؤنڈر کھلاڑی اکثر پٹیل اکثر پٹیل کی بات کر رہے تو اکثر پٹیل نے بھی اب تک کافی تابڑ توڑ با لیباجی کے ساتھ ساتھی دمدار گیندباجی کر کے دکھائی تو یہاں پر بھی یہ ٹیم کے لئے ساندار اول راؤنڈر کھلاڑی ثابت ہوتے ہوئے دکھیں گے تو ایک پر نمبر آٹ پر موقع ملے گا کلدی پیادو کو کلدی پیادو کی بات کر رہے تو ٹیم کے بکیٹ ٹیکر گیندباج کلدی پیادو ایک بار پھر نمبر آٹ پر ہمیں ساندار گیندباجی کرتے ہوئے دکھیں گے اور اتیاز اکپاری کھیلتے ہوئے یہ بھارتی ٹیم کو مجبوط استطیم میں پہنچائیں گے تو وہیں پر نمبر نو پر موقع ملے گا آٹس دیپ سینگ کو آٹس دیپ سینگ کی بات کر رہے تو انہوں نے بھی اب تک بھارتی ٹیم کے لئے کافی بہترین پرپومنس کی حالانکہ ان کا بہترین پرپومنس گیندباجی میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن موقع ملنے پر یہ یہاں پر دمدار بلے باجی بھی کر کے دکھا سکتے ہیں تو یہاں پر ان سے بہترین پرپومنس کی امید کریں گے تو نمبر دس پر موقع ملے گا آویس خان کو آویس خان کی بات کر رہے تو آویس خان نے بھی اب تک بھارتی ٹیم کے لئے ساندار پکیٹ چٹکائے تو یہاں پر بھی یہ بہترین پرپومنس کرتے ہوئے ٹیم کو مجبوط استطیق میں پہنچائیں گے تو یہاں پر نمبر گیارہ پر مکیس کمار ٹیم انڈیا کا حصہ رہیں گے مکیس کمار بھی بھارتی ٹیم کے لئے اب تک ساندار گیندباج ثابت ہوتے ہوئے تو اس مہا مقابلے میں بھی یہ کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے اتحاسک پاری کھیلتے ہوئے دیکھیں گے وہی پر دوستو اب ہم بات کریں اس مہا مقابلے کی شروعات کی تو یہاں پر بھارت اور ساؤت اپریقہ کے بیچ فائنل یعنی کی نرنائک مہا مقابلہ اکیس دسمبر کو پارتی سما نسار دسام کے چار بچ کر تھی اس منٹ پر شروع ہوگا اور یہ مہا مقابلہ پارل میں کھلا جائے گا جسے آپ لائیو دیکھ سکیں گے بلکل پری میڈیجنی پلس وارٹ سٹار پر اس کے علاوہ سٹار سپورٹس کے نیٹورک پر بھی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساؤت اپریقہ کے قلعہ پارتی ٹیم اس نرنائک مہا مقابلے کو جھیت کر سیریج کو اپنے نام پر کر پائے گی اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرتے ہیں نیواد دوستو